الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈسکا کے دھاندلی زدہ حلقے اینے پیچھتر میں دوبارہ الیکشن اور سینئر پولیس افسران اور بیروکریٹس کے توادلوں کے باوجود معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا باخبر ذرائقہ کہنے ہے کہ ڈسکا الیکشن قپتان حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی ان لوگوں کا تعیون کرنا ہے جو الیکشن کے روز پیچھے ویٹ کر پولیس اور بیروکریسی کی دوریں کھنچ رہے تھے ذرائقہ کہنے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسی بات کا تعیون کرنے کے لیے چار مارچ کو آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب کو طلب کر رکھا ہے کیونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کا قریبی پرنسپل سیکریٹری ذاتی طور پر الیکشن کے روز ڈسکا میں سینئر فیلڈ افسران سے رابطے میں تھا اور ان کی ڈولیاں ہلا رہا تھا اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو اور سپیشل برانچ کے سینئر افسران بھی حکومت کے امیدوار کی کامیابی کے لیے پورا زور لگائے ہوئے تھے اور پولنگ ختم ہونے کے بعد جن 23 پولنگ سٹیشن کے سٹاف کو ووٹوں کے تھیلوں سمیں اغوا کیا گیا اس میں بھی یہی دو ایجنسیاں شامل تھی لہذا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ آر پیو، ڈی پیو اور کمیشنر لیول کے چھوٹے افسران کے خلاف کاربائی کے علاوہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے پیچھے موجود اصل اور طاقت اور مجرمان کو بے نقاب کرنا اور ان کے خلاف ایکشن لینا زیادہ ضروری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چار ماہ آج کو آئی جی پولیس پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب کو الیکشن کمیشن میں طلب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دھاندلی کے اصل منصوبہ سازوں تک پہنچا جا سکے یاد رہے کہ اگرچہ الیکشن کمیشنر ڈسکا الیکشن دھاندلی و ملاوث انتخابی عملے اور فیلڈ افسران کے خلاف کاربائی تو کی ہے لیکن پسے پردہ جن طاقتور لوگوں نے اسلام آباد یا لاہور سے بیٹھ کر ان افسران کی دوریاں کھینچیں وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں جن کا پتہ لگانا ضروری ہے معلوم ہوا ہے کہ الیکشن کے دن جب ڈسکا میں مقمل طور پر لاقانونیت کا راج تھا اور سلکاری مشینری صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی تو وزیراعلا پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری مطالقہ فیلڈ افسران کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے جن کو اب ان کے احدوں سے ہٹا دیا گیا ہے ذرائقہ کہنے ہے کہ الیکشن کمیشن کو اب تک محصول ہونے والی معلومات کے مطابق ان فیلڈ افسران کو الیکشن والے دن لمحہ بلمحہ ہدایات جاری کی جا رہی تھی اور اسی لیے انتظامی اور پولیس افسران نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن کے آقامات پر بھی عمل کرنے سے انکاری رہے ذرائقہ کہنے ہے کہ دھاندلی میں وزیراعظم یوران خان کی زیرنگرانی کام کرنے والی سیویلین ایجنسی انٹریلیجنس بیورو اور سپیشل برانچ کے سینئر افسران نے بھرپور کردار ادا کیا الیکشن کمیشن کو ملنے والی اب تک کی معلومات کے مطابق دسکہ دھاندلی کا مرتقب افراد کی دوریاں ہلانے والوں میں انٹریلیجنس بیورو اور سپیشل برانچ کے سبراہان کے علاوہ ڈاکٹر فردوس آشی کاوان، عثمان ڈار، وزیراعظہ پنجاب کا پرنسپل سیکریٹی اور پولیس اور بیوروکریسی کے سینئر افسران بھی شامل تھے خیال کیا جاتا ہے کہ چار مواج کے روز آئی جی پولیس پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی جو کہ الیکشن والے روز افسران کی دوریاں ہلا رہے تھے یاد رہے کہ آزاد اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس الیکشن ایکٹ سن 2017 کے تحت وسیع تر اختیارات ہیں اور الیکشن کے عمل کے دوران تمام ایگزیکٹیو احدیدار اس بات کے پامند ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنے فرائز کی انجام دہی میں مدد کرے کوئی بھی حکومت یا انتظامی احدیدار الیکشن کمیشن کے آقامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں نظر انداز کر سکتا ہے لیکن ڈسکا الیکشن کے روز الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ساتھ انتظامیوں کے ٹیڈے رویے سے ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ اینے پچھتر میں وسیع بیمانے پر ہونے والی دھاندلی کے پیچھے حکومتی ہاتھ موجود تھا جسے بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات کا تدارک کیا جا سکے دوسری جانب سابق وزریعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ڈسکا کے زمنی انتخابات میں بوجینا دھاندلی کی تحقیقات 18 مارچ کو وہاں دوبارہ پولنگ کروانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو بیان میں نواز شریف نے کہا کہ حال ہی میں ڈسکا میں ہونے والے زمنی انتخاب میں الیکشن کمیشن کے جانب سے ووٹ چوروں کی نشاندہ ہی سزاؤں کے تعیون اور انصاف پر مبنی فیصلہ این قانون کی پاس داری ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جورت و بہادری کے ساتھ باکس چوروں کو سزائیں سنائیں ہمارا مطالبہ ہے کہ قوم جلد جلد انصزاؤں پر عمل ہوتا دیکھے اور اس بات کا سراغ لگایا جانا چاہیے کہ سازش کس نے کی سازش کہاں اور کب تیار کی گئے ان کا کہنا تھا کہ چیف سیکریٹری پنجاب آئی جی پولیس پنجاب کمیشنر آر پیو ڈیپٹی کمیشنر ڈی ایس پی پریزائیڈنگ افسران اور دیگر سرکاری افسران کی فوج زفر موج کو ایک ہی صف میں کس نے کھڑا کروایا اس بات جماعت گروہ کی کس نے سرپرستی کی اور ووٹ چوری کی کس نے نگرانی کی نواز شریف نے کہا کہ یہ تحقیق 18 مارچ کو ڈسکا میں دوبارہ پولنگ سے کہیں زیادہ ضروری ہے اور ڈسکا کا انتخاب کئی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جس طرح یہاں چوری کی گئی سن 2018 کے عام انتخابات میں دھاندلی کا ایک کھلا ثبوت جائے یہ انتخاب بتاتا ہے کہ دھاندلی ایسے ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کا نتائج آنا بند ہو جائے اور اس میں تاخیر شروع ہو جائے جیسا کہ سن 2018 بھی ہوا تھا تو یقین کر لیں کہ آپ کا ووٹ کہیں نہ کہیں چوری ہو رہا ہے اور کوئی آپ کے ووٹ کو کسی اور کے باکس میں ڈال رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان تمام آئین شکن اناثر تک پہنچنا ہے جو کون کے ووٹ اور مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں میرا قوم سے یہ بات ہے کہ ان اناثر کا قلع کمہ کرنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اب یہ ہاتھی میں جو دسکہ میں اندخابات ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کا ووٹ چوری کے کرداروں کی نشان دہی سزاؤں کا تائین اور انصاف پر مبنی فیصلہ این قانون کی پاسداری ہے الیکشن کمیشن نے جرد اور بہادری کے ساتھ بقصہ چوروں کو سزائیں سنائیں ہمارا مطالبہ ہے کہ قوم جلد جلد ان سزاؤں پر عمل درامت ہوتا ہوا دیکھیں اور اس بات کا سراغ لگایا جانا چاہیے کہ یہ سازش کس نے کی اور کہاں تیار کی گئی کب تیار کی گئی چیف سیکریٹری پنجاب آئی جی پنجاب کمیشنر آر پیو اور ڈیپٹی کمیشنر اور پھر ڈی ایس پی پریزائیڈنگ افسران اور دیگر سرکاری اہلکاروں کی فوج زفر موج کو ایک ہی صف میں کس نے کھڑا کروایا بڑی حیرت کی بات ہے اور اس باجمات گروہ کی کس نے سرپرستی کی اور ووٹ چوری کی کس نے نگرانی کی یہ تحقیق جو ہے یا یہ کام جو ہے یہ اٹھارہ مارچ کو دسکا میں جو الیکشن ہو رہا ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اس کی تیہ تک پہنچا جائے اور یہ جو دسکا کا الیکشن ہے یہ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جس طرح سے یہاں پہ چوری کی گئی ہے دو ازار اٹھارہ میں انتخابات میں دھاندلی جو ہوئی تھی اس کا یہ کھلا ثبوت ہے یہ بتاتا ہے کہ دھاندلی ایسے ہوئی تھی اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب الیکشن کے نتائج آنا بند ہو جائیں اس پہ تاخیر ہونی شروع ہو جائے جب کئی کئی بارہ بارہ گھنٹے لگ جائیں دو دو دن لگ جائیں جیسے کہ دو ازار اٹھارہ کے الیکشن میں لگے تھے تو سمجھ لیں بلکہ یقین کر لیں کہ آپ کا ووٹ کہیں نہ کہیں چوری ہو رہا ہے اور کوئی آپ کے ووٹ کو کسی اور کے بقسے میں ڈال رہا ہے واضح رہی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی سملی کے حلقہ اینے پیچھتر ڈسکا میں بیس فبری کو ہونے والا زمن انتخاب قلعدم قرار دیتے ہوئے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دے رکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو مذکورہ حلقے میں زمن انتخاب کے دوران مبجینہ دھاندری کے خلاف دائر کردہ درخواست میں نون لیگ کی امیدوار نوشین افتخار نے پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تحریک انصاف نے ان بیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے دوقات دی تھی جن کے نتائج روکے گئے تھے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ زمن انتخاب کے دن پورے حلقے میں بدمنی پھیلائی گئی پولنگ کے داران فائرنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے جس کے نتیجے میں دو افراد جامعہ حق ہوئے الیکشن کمیشن نے اینے پیشتر میں اٹھارہ مارچ کو دوبارہ زمن انتخاب کروانے کا حکم بھی دیا ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ویجن اور حکومت پنجاب کو حکم دیا تھا کہ ڈیپیٹی کمیشنر سیالکورٹ زشان جاوید لاشاری ڈیپیو سیالکورٹ حسن اصد انوی ایسیسن کمیشنر ڈسکا آصف حسین اور ڈسکا اور سمڈیال کے ڈی ایس پیز کو مقتل کیا جائے اور انہیں کسی الیکشن ڈیوٹی پر معمول نہیں کیا جائے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو زمن انتخابات کے داران اپنے فرائض سے غفلت بلتنے پر چار مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے لڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا